اور شورہ میں شمی منجم صاحب بارسی کلکتہ سے تشکلائل میں موجود ہیں جناب سلمدر عشمیری صاحب جو راجستان سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پٹنا سے آئے ہوئے شنکر قیقوری صاحب اپنے پورے وجود کے ساتھ برزمان بھی سمنچ سے اوپر جس کا آپ سب بیترانی سے انتظار کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ انتظار میں بیٹھے ہیں شنکر قیقوری کے مگر ابھی آپ کو وقت نہیں دونگا اس وعدے کے ساتھ لیجئے ایک خصورت تقریر ایک نظار کر تاریخ فلسفہ سچائی حقیقت عدد اور وہ بھی لکھنو کا میں آپ کے درمیان دست عدد بول کر کے فخر ملن علی جناب نردہ یعصیب اببا صاحب سے گزارش کنا ہوں کہ آئیٹوں پر تشریف لائیں یہ سارے لوگ آپ کے امددہ دار میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب نردہ یعصیب اببا صاحب آئیٹوں پر تشریف لائے ہیں آپ نارا لگا کر کے ایک استقبال کر لیجئے نارے ربی نارے رسالہ نارے حیدری نارے حسین نارے حسین اور بڑی اچھی اچھی تکارین سن رہے تھے حضور سرنے کائنات کی بڑی مشہور و معروف حدیث یہ سوئی ذریقہ تھا بڑی مشہور و معروف حدیث جو ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین و میننی والا مینر حسین حدیث کے دو جد ہیں پہلا جد ہے حسین و میننی حسین مجھ سے ہے دوسرا جد ہے وانا مینر حسین اور میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ پہلا جد اس کو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ حسین و میننی آپ نانا ہیں حسین نوازیں ہیں ہر نوازہ اپنے نانا سے ہوتا ہے مگر یہ کیا فرما رہے ہیں کہ وانا مینر حسین اور میں حسین سے ہوں کیا کوئی نانا نوازے سے آج تک ہوا ہے کیا کوئی نانا آج تک کسی نوازے سے ہوا ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں وانا مینر حسین ہے اللہ اکپر کی زدہ ہوتا ہے حسین و میننی وانا مینر حسین بہت پورانی تقریب میں ہی کر رہا ہے مدیدان کو اس طرف بہت پورانی تقریب میں ہی کر رہا ہے بہت پورانی تقریب میں ہی کر رہا ہے تو اللہ عثمان کے ملائکہ کو توجہ چاہتا ہوں فطروس نامے فرشتہ بھی تھا جو اللہ کا مجرم تھا کہنے مگا تم کہا جا رہے ہو ملک سے تو فرشتوں نے کہا محبت یہاں نوازہ پیدا ہوا ہے ہم جا رہے ہیں مبارک بات دینے بہت پورانی تقریب نہیں ہوگی کیونکہ بہت بہت ہو چکا ہے تو کہا کہ ہمیں بھی لے تو چلو تو ملک نے کہا کہ چلو فطروس چلو فطروس کو سہارہ دیئے ہوئے ملائکہ آسمان سے زمین پر لائے دیکھئے یہ دوسروں کے سہارے سے آ رہا ہے سمجھو کہتے ہیں اللہ کا مجرم دوسرے ملک کے سہارے سے زمین پر آیا اور جب حسین نے بہت پر عطا کیے تو اپنی پرواز سے اوپر گیا یعنی حسین کا جرازہ بہت پر مالا ہے کہ جب کوئی کسی سہارے سے آتا ہے تو حسین پھر اسے سہارے کا محتاج میں لکھ جائے گا حسین پھر کسی سہارے کا محتاج میں لکھ جائے گا جب فکروز آیا تو رسول اللہ حسین پھر کسی سہارے کا محتاج میں لکھ جائے گا کہ جاؤ فکروز اپنے کو حسین کے جھولے سے مس کر لو حسین کے گہوارے سے مس کر لو ممکن جواب دے کہ حسین کی عظمت تو بہت بلند ہے حسین کی عظمت تو بہت بلند ہے جو شائع حسین سے منصوب ہو جائے اللہ کے مجرم کی خداوں پر معاف کروا دیتی ہے حضیدان محترم یہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جب مجرم میں آتے ہیں نماز جماعت ہو رہی ہے تو حسین سفوں سے گزرتے ہیں پہلی سف سے گزرے دوسری سف سے گزرے تیسری سف سے گزرے مجھے نہیں معلوم کہ حسین سفوں سے گزر رہے ہیں یا چھدے میراج محمد آسمانوں سے گزر رہے ہیں وہ رسول کی میراج تھی کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے مندلے کعبائیں خوشائن تک چلے گئے یہ حسین کی میراج تھی کہ سفوں سے گزرتے ہوئے پشتے محمد تک آگئے پشتے محمد تک آگئے دھالی آئے نہیں بلکہ کچھ پر آکے بھائے رہے ہیں اب جو بیٹھیں تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اے جبریل جاؤ جا کے محمد سے بات دوں تو سلاح کے یہ پہنا کہ اس وقت تک کے سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک کے میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھا آئے مرضی میں مندل قابلیتی تھا جماعت رسول کی تابر نہیں بیٹھی تھی رسول مشیعت کے منتظر مشیعت حسین کے منتظر مشیعت حسین کے منتظر اور پیچھے نماز ہو رہی تھی جو پیچھے نمازی تھے انہوں نے دیکھا کہ آج رسول اللہ سجدے سے سر نہ اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے سجدے سے سر نہ کھایا اب جو کچھ پر مہم حسین کو بیٹھے میں دیکھا تو کھمران کے پھر سجدے میں سمجھ دیا میں ہاں جو کہ ان نمازیوں سے اتنا پوچھنا کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ دوسرا سجدہ خدا کو کیا یا حسین کو کیا عزیزان مہتر ابھی ایک مفضل اپنی تطریر میں بڑی پیاری بات کہہ رہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں جنگ دی بس میں اپنی تطریر کو تمام کرتے ہوئے کہ امام حسین اسلام کو بچانے آئے تھے اسلام کو بچانے مکلے تھے مدینہ سے اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو ہاسپٹل کے وار میں اپریشن نہیں ہوتا گھر میں اپریشن نہیں ہوتا مزدیل یا امام بارے میں اپریشن نہیں ہوتا اسپٹل کے کسی حصے میں اپریشن نہیں ہوتا کہاں ایک حکوم ہوتا ہے جسے بوٹی کہتے ہیں اپریشن تھیٹر جراسیم سے پاک تاکہ جب وہاں اپریشن ہو تو مریض کی جان خطرے میں نہ پڑھے بلکہ مریض بچ جائے حسین دیکھ رہے تھے کہ جدیلیت کا سیلاف پڑھ رہا ہے اسلام کو بچانا ہے مدینہ میں جنگ نہیں ہوگی مکہ میں جنگ نہیں ہوگی حد مہورے سے پڑھا جائے گا جنگ نہیں ہوگی بلکہ میں دشمن حسین کو رکھنے کی کوشش کریں گے مگر جنگ نہیں ہوگی خیمے تریہاں سے ہٹیں گے مگر جنگ نہیں ہوگی جب کربلا میں جنگ ہوگی تو جو حسین کے سامنے کل کربلا میں جنات بھا چوتہ سو پرس ہوگئے آج کا ساگل اللہ سرک نہ سکا مگر جنگ نہیں ہوگی 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 سبحان اللہ جگہ برزا یعظم مبارس آپ کے درمیان اپنے مہمے گفت کوئل سے اور اولا حسین کی آزمان سرکاری دوال اوشہ رشتہ ہوگی ہمارہ ہم bones